جیہا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا رس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار جو بھارت اور نیوزرینٹ کی ٹیم کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کا چوتھا دن کھلا گیا اسی مقابلے کے بارے میں کہ آخر کار آج میدان پر پورا کیا کیا واقعہ ہوا تو پوری ڈیٹیل ہائلائٹ جاننے کے لیے آپ سبھی بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکٹ جگت سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آرہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی میدان پر دکھا ہائی وولٹیج ڈراما بھارت کے خلاف مقابلے کے دوران بیچ میدان پر ہی بھلے بعد چھوڑ کر بھاگا میدان ہوا تھا کچھ ایسا جو آپ کو بھی حیران کر کر رکھ دے گا تو دوستو اکرکار کیا یہ پورا واقع ہے بیچ میدان پر بھارت اور نیوزیرینڈ کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے کے دوران اس کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی بی سی سی آئی نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتیا بلے باجو اور گند باجو کا پرتشن دیکھتے ہوئے دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے کر دیا اب یہ بڑا اعلان کیا ایسا بڑا بدلاو جو آپ کو بھی حیران کر کر رکھ دے گا تو دوستو اگر کر کیا یہ بی سی سی آئی نے بدلاو کیا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو آپ سبھی ان تینوں ہی خبروں کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی چھاتے کی بھارتی ٹیم پانچوے دن یہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیتے تو آپ ابھی ہی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لیکٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی ہی اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور اگر آپ بھی ہماری چینل آرہے اس نیوز پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جس سے کہ آپ کو کرکیٹ سیوڈی تمام جانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا چطہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں جیہاں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتائیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے ٹیم کے بیچ میں مقابلہ اب دن پرتی دن اور بھی زیادہ رومانچک ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم جیسے جیسے اس ٹیسٹ مقابلے میں دن بڑھتے چلی جا رہے ہیں ویسے ویسے اپنے پردرشن میں نکھار لاتی چلی جا رہی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کا چوتھا دن کافی زیادہ رومانچک رہا جہاں پر ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ ٹیم کے گیندباج بھارتی ٹیم کو آل آؤٹ کر کر اس میچ کو اپنے نام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھارتی بھلے باجوں نے اپنا وہ رنگ روپ دکھایا جس کے لئے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جیہاں دوستو اس میچ کو پلٹنے میں بھارتی بھلے باجوں نے ایک بھی پل کا سمیں نہیں لگایا جہاں پر پوری طرح سے یہ میچ پلٹتا ہوا ہم سبھی کو دکھائی دیا دراصل دوستو ہم آپ کو بتا دیں کی چوتھے دن کے مقابلے کے دوران مائن کگروال اور چتیسور پوجارا میدان پر بھلے باجی کرنے کے لئے چودہ رن سے آگے کھیلنے کے لئے آئے تھے جہاں پر چتیسور پوجارا کے روپ میں بھارتی ٹیم کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا جہاں پر چتیسور پوجارا ماتر 22 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے تھے جیسے کہ آپ سبھی ہاں پر اسکور کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو تو وہیں دوستو مائن کگروال نے 17 رن کی پاری کھیلی اور ان تونوں بھلے باجیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم کے بھلے باجی کچھ بھی زیادہ خاص کمال کرنی ہی پا رہے تھے اور سبھی ایک کے بعد ایک اپنا وکٹ گواتے چلے جارے تھے جہاں پر کپتان جن کے رہانے کا ایک بار پھر سے فلوپ شو جاری رہا جہاں پر وہ ماتر 4 رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے تو وہیں سریش ایر نے بڑیا بھلے باجی کرتے ہوئے 125 گندوں میں 65 رن بنائے تو وہیں روینتر جڑے جا کا بلہ بھی نہیں چڑھا وہ دو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے ٹیم ساؤدھی کی گند پر LBW آؤٹ ہوئے اور ان کا وکٹ 20 ویوور کی چوتھی گند پر گر گیا تھا حالانکہ دوستویں 5 وکٹ گر جانے کے بعد سریش ایر اور رویچندرہ نشوین نے بھارتیا ٹیم کو بڑھتا حاصل کروائی جہاں پر رویچندرہ نشوین نے 32 رن کی پاری کھیلی تو ہی چائے کال سے پہلے سریش ایر اور رویچندرہ نشوین کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اُترے ریدیمن ساہ اور اکشار پٹل جہاں پر ریدیمن ساہ نے 126 گندوں میں 61 رنوں کی پاری کھیلی اور وہیں اکشار پٹل نے 28 رن بنائے اور ان دونوں کی شاندار بلے باجی کی بدولت بھارتیا ٹیم ساتھ وکٹ کے نقصان پر 234 رن بنا سکی اور 234 رنوں پر ہی بھارتیا پاری کو ڈکلیئر کر دیا گیا جہاں پر پھر بلے باجی کرنے کے لئے ہوتری نیوزیلینڈ کی ٹیم جہاں پر چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک جب نیوزیلینڈ کی ٹیم میدان پر آئی تو نیوزیلینڈ کی طرف سے ٹوم لیتھام اور ویلی ینگ میدان پر اُترے جہاں پر ویلی ینگ کا وکٹ رویچندرہن اشوین نے تیسرے آور کی چھٹی گند پر چٹکایا جہاں پر ویلی ینگ اس مقابلے میں چھے گندوں میں مطر دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور ان کو لبی ڈیبلو آؤٹ اشوین نے کیا اور وہیں ابھی تک چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک ٹوم لیتھام اور ویل سمر ویل میدان پر ابھی بھی ٹھیک ہوں اور ایسے میں امید کی جائے گی کہ اب بھارتیا گندبہ جلد سے جلد ان کے دس کے دس وکٹ لے کر اس مقابلے کو بھارتیا ٹیم کی جھوڑی میں ڈالے حالانکہ دوستو یہاں سے نیوزیلینڈ ٹیم کو یہ تو پتائیے کہ وہ اس مقابلے کو پانچوے دن جیتنے میں آسمرتی رہیں گے کیونکہ ابھی بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پانچوے دن کے مقابلے کے دوران کل ملا کر دو سو اسیرن بنانے اور دو سو اسیرن بنانا نبھہ اوور میں یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے کافی زیادہ چنوٹی بھرا ٹارگٹ ہو سکتا ہے حالانکہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو وہ پرڈیٹسٹ چیمپنشپ کی پونچ ٹیول میں بھی اپنے آپ کا اضافہ کرے گی جہاں پر بھارتی ٹیم کو کافی بڑی خوش خبری اس کے بعد مل سکتی ہے حالانکہ دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم پر بھی ہر کسی کو نگاہے رکھنی ہوں گی کیونکہ ہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم تب ہی میچ پلٹتی ہے جب وہ ایک دم دواب میں ہوتی ہے اور یہاں سے نیوزیلینڈ کے بلے باج یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے میچ کو پلٹنا ہے اور کیسے میچ کو اپنے جھولی میں ڈالنا ہے حالانکہ یہاں پر بھارتے گیندواجوں کو بھی اپنے آپ پر دھیان دینا ہوگا کہ پانچوے دن کے مقابلے کے دوران وہ اپنے گیندواجی کی لائن اور لیند بلکل صحیح اور سارٹی کر رکھے جس کے چلتے ہیں ہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بلے باجوں کو تھوٹی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ دوستو یہ تو خیر پانچوے دن ہی پتا چلے گا کہ اس مقابلے کو کون جیتے گا لیکن اب آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے تو آپ کو کلگتے کہ پانچوے دن یہ مقابلہ ڈراؤ گا یا پھر بھارتے ٹیم جیتے گی آپ اپنی گیمتی رائے اور ویچھار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بڑت ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ اپنے انتیم چرن پر آئی چکا ہے جہاں پر بھارتے ٹیم جیسے بس ماتر کچھ ہی چند وکٹ دور ہے تو ہی دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج پہلے ٹیسٹ مقابلے کا چوتھا دن کھیلا گیا جہاں پر چوتھے دن کے مقابلے کے دوران بھارتے ٹیم کے بھارتے ٹیم کے بھارتے ٹیم کے بھارتے ٹیم نے پہلے اچھا پردشن دکھایا نہیں تھا لیکن جیسے جیسے دن بیٹھا گیا اور بھارتے ٹیم کے بھارتے ٹیم کے بھارتے ٹیم کے بھارتے ہی چھاندار بھارتے ہی کی اور اپنی بھارتے ٹیم کے ساتھ وکٹ پر پاری کو ٹکلیئر کر کر دو سو چونتیس رن بنا سکی جہاں پر اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے دو سو چوراسی رنوں کا لقشہ دیا گیا ہے اور 284 رنگر نیوزیلینڈ کی ٹیم بنائی گی 25 مقابلے کو وہ جیت پائی گی تو ہی دوستو آج چوتھے دن کی پاری میں جب بھارتے ٹیم نے ڈکلیئر گھوشت کر دیا تھا تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بلے باج آج میدان پر بلے باجی کرنے کے لئے ہوتے ہیں حالانکہ دوستو آج نیوزیلینڈ ٹیم کے بلے باج پس ماتر چار اوور ہی کھیل سکے لیکن اس چار اوور میں بھی روی چندران اشوین اور اکشار پھٹیل نے کمال کی گیند باجی کر کر دکھا دیجئے دوستو آج ان دونوں ہی گیند باجیوں کو اگ جنکہ رانے نے دو دو اوور فکھوائے جہاں پر روی چندران اشوین نے ویلیانگ تیسری اوور کی چھٹی گیند پر آؤٹ کیا جہاں پر روی چندران اشوین نے ویلیانگ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا حالانکہ دوستو جب بھی ایک سکرین میں دیکھا گیا تو وہ آؤٹ تھے نہیں تو روی چندران اشوین نے کیا تو وہیں دوستو اشوین نے آج کے اس مقابلے میں کافی زیادہ کیفائی تھی گیند باجی کری تو وہیں دوسری طرف نیو جیلینڈ کی ٹین کی طرف سے ابھی ٹوم لیتھم تیرہ گیندوں میں دو رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے ہیں ویل سامر ویل بھی پانچ گیندوں میں شونے رن کی پاری کھل کر میدان پر ٹکے ہوئے ہیں حالانکہ دوستو چوتھے دن اب ہر کسی قوم بھی دوگی کی روی چندران اشوین نے اپنی اسی گیند باجی لے کو برقرار رکھیں اور اکشار پٹیل نے جس طرح ایسے پہلی پاری میں گیند باجی کری تھی اسی طرح کی لے وہ آج بیچ میدان پر پانچوے دن دکھائے تو یہ چلیہ اب آگے بڑکوں بات کرتے ہیں انگلی خبر کے بارے میں جو انگلی خبر نکل کر آریا وہ یہ ہے اکشار پٹیل کی جنہوں نے انتیم سمیہ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے تابڑ توڑ بھلے باجی کرتے ہوئے سرسٹھ گیندوں کا سامنا کیا اور سرسٹھ گیندوں میں انہوں نے اٹھائیس رن بنایا اور اپنی سپاری میں انہوں نے دو چھوکے اور ایک بڑا چھکا لگایا اور اسی کے ساتھ آج بھارتی ٹیم نے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھاری کو ساتھ ویکٹ پر دو سو چونتیس رن پر ڈک لیئر کیا جہاں پر نیوزرینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے 284 رنوں کا لقش ہے ملا اور ایسے میں دوستو اب یہ لقش ہے نیوزرینڈ کی ٹیم کے لیے کوئی آسان لقش ہے ہونے نہیں والا ہے جہاں پر نیوزرینڈ کی ٹیم کو پوری کوشش کرنے ہوگی کہ وہ اس مقابلے کو کسی بھی طرح سے جیتے لیکن بھارتی ٹیم کے گیند باجی یہ ہونے نہیں دیں گے اس مقابلے کو جیتے گی یا پھر ہارے گی جس طرح کا بھارتی ٹیم نے انہیل ٹارگیٹ دیا آپ اپنی گیمتی رہے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے نہیں دوستو مائن کگروال کا وکیٹ ٹیم ساؤوڈی نے ٹوم لیتھم کے ہاتھوں کیچ آٹ کروا کر لیا جس کے چلتے مائن کگروال سترہ رن بنا کر ہی پاویلین لوٹ ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی خبر اسی جانکاری میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت